انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے شادرہ میں فیکٹری کے باہر سے پانی پینا جرم بن گیا باثر فیکٹری مالک نے ذہنی معذور نوجوان پر تشدد کی انتہا کر دی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے سحیل کیسر سے سحیل یہ فیکٹری مالک خود ذہنی معذور دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے اس نے یہ بیہیف کیا ہے ذہنی معذور نوجوان کے ساتھ تشدد کی انتہا کر دی گئی ہے بلکل ایسی بات یہ ہے جی اور یہ بات اس بات کی کارسی بھی کرتی ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں مائٹیز رائٹ جس کی لاکھی اس کی بھینٹ والا اصول پنپ رہا ہے اور جس کے پاس تھوڑی سی طاقت اور اختیار آ جاتا ہے وہ کس طرح سے اس طاقت اور اختیار کو استعمال کرتا ہے اس نوجوان پر ہونے والا تشدد ایک ہمارے معاشرے کا اکاف بھی ہے اب دیکھیں کہ یہ ذہنی معذور ہے نوید نامی نوجوان نوید اس کا نام ہے اور سالک اس کا گلچن راوی کے علاقے سے ہے اور بٹکتا بٹکاتا یہ ایک فیکٹری کے باہر پہنچا ہے شادرہ میٹر سٹیشن کے بلکل پاسو فیکٹری اور جب وہاں سے یہ پانی پینے لگا فیکٹری کے باہر لگے ہوئے کولر سے فیکٹری کے سیکیورٹی گارڈ کو کسی وجہ سے شک پڑھا کہ شاید یہ چوری کی نیت سے آیا ہے بس اتنا شک پڑھنے کی دیر تھی کہ اس کے بعد فیکٹری مالک کی امہ پر اس نوجوان کو برہنا کر کے اس کو پائپ سے پیٹا گیا پائپ سے سے شدد کیا گیا جس کے نشانات اس کے دسم پر بہت واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اور جب مار مار کر جی بھر گیا تو پھر شادرہ پولیس سٹیشن میں اس کو پولیس کے حوالے کیا گیا لیکن پولیس نے جب واقع کی چھاندین کی تو اسے بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ذہنی معظور ہے اسی بنا پر شادرہ پولیس نے نوجوان کے خلاف مقدمہ درشکت نہیں کیا اور اس کے ساتھ فریکٹی مالک کے خلاف بھی کاروائی کرنے سے گریزہ ہے اور اس نے اپڈیٹ کیا آئی ہے کہ نوید کے ورثہ نوید کے جو والدین ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں اطلاع ملنے پر شادرہ تھانے اور ان کی طرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ درباروں پر بھٹکتا رہتا ہے اور یہ کئی روز سے کرتے گائے تھا اور ہم اس کو دونڈنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آج ہمیں یہ جس حال ملا ہے انسانیت کی تظلیل کی گئی ہے بہت شکریہ سویل کیسر